بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ حالات ہیں اور جس طرح شام مردن اور لیبیا میں ترکی انوال رہا اور اس کے بعد آزربائی جان کی مدد بھی کی ترکی کو مزید بہترین ہتھیاروں کی ضرورت ہے یہ ٹھیک وہی وقت ہے جب امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور امریکہ کی جانب سے ترکی کو اپنے جدید ہتھیار فروخت کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے تو ناظرین گرامی یہ ایک فطری سی بات ہے کہ اگر امریکہ ترکی کو ایسے ہتھیار فرام نہیں کرتا تو ترکی ان ہتھیاروں کو دوسرے ممالک سے حاصل کرے گا یہی وجہ ہے کہ ترکی کی جانب سے روس چائنہ اور پاکستان سے نئے اور جدید ہتھیار خریدنے کا کہا گیا ہے ترکی ان ممالک سے کیا کیا خریدنے کی خواہش رکھتا ہے آج کی اس عام ویڈیو میں ہم اسی بات کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے مگر ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے قبل اس بے روای چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود ب اپنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے نیز ہماری ان کافشوں کا سیلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کیا حام اور دلچسپ موضوع کی جانب ناظرین گرامی ترکی نے جب سے روس سے ایس فور ہنڈرڈ ایڈ ڈیفینس سسٹم حاصل کیا تو ترکی کو نہ صرف امریکہ کے ایف سرٹی فائیو اسٹیلت ائرکرافٹ پروگرام سے موطل کر دیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے ترکی کو خبردار بھی کیا گیا ہے کہ وہ اگر روایتی حریف سے ایسے اتھیار خریدتا رہے گا تو امریکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی دفاعی ڈیل ترکی کے ساتھ نہیں کرے گا پہلے چند سالوں سے ایسی باتوں کو لے کر ترکی اور امریکہ کے درمیان حالات مزید کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں خبرصہ اداروں کے مطابق چند دن پہلے امریکہ کی جانب سے ترکی کے صدر حجب طیب اردگان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ترکی کو ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ اگر ترکی ایف سرٹی فائیو پروگرام میں موجود رہنا چاہتا ہے تو اس کو ایس فور ہنڈرڈ ایٹ ڈیفینس سسٹم سے دسپردار ہونا پڑے گا لیکن ترکی کے وزیر خارجہ کی جانب سے ایک انٹرویو میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ ترکی کو وہ اتھیار فرام نہیں کرتا جن کی ترکی کو ضرورت ہے تو پھر ترکی ہتھیاروں کے لیے کیا کرے گا ظاہر اسی بات ہے کہ ترکی کسی دوسرے ملک کے ساتھ رابطے کرے گا بلکل اسی طرح جس طرح آج ترکی نے ایس فور ہنڈرڈ ایٹ ڈیفینس سسٹم روس سے حاصل کیا ہے ٹھیک اسی طرح کل کو ترکی کسی دوسرے ملک سے کوئی دوسرا سسٹم بھی حاصل کر سکتا ہے ترکیش ڈیفینس منسٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایس فور ہنڈر ایٹ ڈیفینس سسٹم کے بعد ترکی روس سے جدید لڑاکہ تیارے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ روس نے اس سوالے سے ترکی کے ساتھ کئی بار رابطہ بھی کیا ہے اور جس طرح اس وقت ترکی کے حالات ہیں ترکی کو جدید فائٹر ڈیٹس کی اجز ضرورت ہے خاص طور پر اسرائیلی ائر فورس میں جب سے ایف تھرٹی فائی فائٹر ڈیٹس شامل ہوئے ہیں ترکش ائر فورس بھی جدید اور سٹیلت ائر کرافٹ کی طرف دیکھ رہی ہے ترکی روس سے جدید ترین سٹیلت ائر کرافٹ سو ففٹی سیون حاصل کرنے جا رہا ہے ترکی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان سب معاملات سے اب امریکہ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ترکی گیر مشروع طریقے سے ہی ایف تھرٹی فائی پروگرام میں رہ سکتا ہے اگر ترکی کو پابند کیا گیا تو امریکہ اس سے پہلے کہ ترکی کو ایف تھرٹی فائی پروگرام سے باہر نکالے ترکی خود ایسے پروگرام سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہے ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روس کے ساتھ ساتھ چائنہ سے ایڈ ڈیفینس سسٹم اور فائٹر جرس کریدنے کی خواہش بھی رکھتا ہے ترکیش ایئر فورسز اپنی ڈیفینس لیرز کو بڑھانے کے لیے ایس فور ہنڈرڈ ایڈ ڈیفینس سسٹم جیسے مزید ایڈ ڈیفینس سسٹمز حاصل کرنے کی خواہش مند ہے ترکیش ڈیفینس منسٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ترکی نہ صرف اپنی فائر پاور کو بڑھانے جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دفاع کے لیے بھی ترکی خواتر خواہ انتظامات کر رہا ہے امریکہ اگر اس سب پر اعتراض کر رہا ہے تو ترکی کو امریکہ کے ایسے اعتراضات کی اب پرواہ نہیں ہے ناظرین گرامی یہاں آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتے چلیں کہ ترکی پاکستان کے ساتھ جدید میزیل پروگرام شروع کرنے کی خواہش کا اظہار کر چکا ہے ترکی کی ڈیفینس منسٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ترکی پاکستان سے جدید میزیلز حاصل کرنے جا رہا ہے ترکی ڈیفینس منسٹی کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ ترکی کس قسم کے میزیل پاکستان سے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے لیکن ان کی طرف سے واضح اشارہ دیا گیا ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر کروز میزیل ڈیویلپمنٹ پروگرام شروع کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس سوالے سے دونوں ممالک کے درمیان جلد ہی بات چیت کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے ترکی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ترکی اپنے بلاسٹک میزیل پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اور چائنہ سے مدل لینے جا رہا ہے ناظرین گرامی ترکی ڈیفینس منسٹی کی جانب سے چائنہ اور پاکستان کو خاص طور پر منشن کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جلد ہی ترکی آرن فورسز میں ان ممالک کے تاؤں سے تیار کیے گئے ہتھیار شامل ہوں گے روس کے ساتھ ترکی کے پہلے ہی بہت سے دفاعی معایدے چر رہے ہیں چائنہ اور پاکستان کے ساتھ ترکی جلد ہی نئے معایدوں کا آغاز کرنے جا رہا ہے اگر صرف پاکستان کے حوالے سے ہی دیکھا جائے تو پاکستان پہلے ترکی سے ڈیفینس پروڈکس خریدتا آیا ہے پاکستان نیوی نے نہ صرف اپنی سب میرین کو ترکش کمپنی کی مدد سے تیار کیا بلکہ جدید وارشپس بھی ترکی سے حاصل کیے جا رہے ہیں لیکن اب پاکستان کی مدد سے ترکی اپنے میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے کی خواہش کر رہا ہے اور ترکش ڈیفینس منسٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس سوالے سے جلد ہی بات چیت کا آغاز ہوگا لیکن ڈیفینس ایکسپرٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس زیادہ تر ایسے میزائلز موجود ہیں کہ جن کی رین انٹرنیشنل میزائل ریجن ٹریٹی سے زیادہ ہے اس لیے ترکی پاکستان سے ایسے بھی میزائل حاصل نہیں کر سکتا کہ جس کی رین تین سو کلومیٹر سے زیادہ ہو تو اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر میزائل ڈیویلپمنٹ پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہے یعنی ترکی پاکستان سے میزائل خرید نہیں رہا بلکہ پاکستان کی معاونہ سے ایک بہترین میزائل ڈیفینس انڈسٹی کا قیام عمل میں لانا چاہتا ہے تو ناظرینِ گرامی یہ خبر بالکل سچ ہے اور اسے جھوٹ بالکل بھی مت سمجھئے گا اس خبر کا سورس لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ناظرینِ گرامی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم ملک ترکی کو دن دونی اور را چونی ترقی نصیب عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگار رہیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیار رہیے گا اللہ نگے بان ملتے ہیں ملتے ہیں